موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو آج ہم لوگوں نے یہ ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے وہ سنٹیبیٹر فورس کے بارے میں ہے تو سنٹیبیٹر فورس کو سمجھنے کے لیے میں نے بورٹ پر ایک سرکل ڈراؤ کیا ہے سپورس کرتے ہیں ایک باوڈی جس کی ماس ام ہے وہ اس سرکلر پاس میں موو کر رہے ہیں اور اس پوائنٹ پہ اس باوڈی کی ویلاؤسٹی بھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ سرکل موشن میں کسی بھی پوائنٹ پہ جو باوڈی کی ویلاؤسٹی ہوتی ہے وہ الانگ دی تینجنٹ ہوگی اس سرکل کے سنٹر کو اوکے دیتے ہیں اور اس سرکل کا جو ریڈیس ہے اس کم آر سے ڈینوٹ کر رہے ہیں اب اس پوائنٹ پہ اس باوڈی کا کیا بیہیوئر ہے اس پوائنٹ پہ باوڈی الانگ دی تینجنٹ موو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ باوڈی تو الانگ دی تینجنٹ موو کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ باوڈی کس پاس میں موو کرے سرکلر پاس میں موو کرے یعنی ہم اس کے اس سٹیٹ لائن پاس کو اس سرکلر پاس میں بینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فورس جو اس کے اس نارمن سٹیٹ پاس کو سرکلر پاس میں بینڈ کر رہی ہوتی ہے اس فورس کو ہم نام دیتے ہیں سنٹری بیٹل فورس کا تو اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں the force which compelled the body to move in circular path یا the force which keep the body to move in circular path یا اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں the force which bend the normal state path into circular path کہ وہ فورس جو اس normal state path کو اس circular path میں bend کرتی ہے اس فورس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں سنٹری بیٹل فورس کا نام دیتے ہیں جو most common definition ہے وہ میں اس کی نیچے لکھ سیتا ہوں دیکھیں اس کو the force which compelled or keep the body to move in circular path اس کارڈ سنٹری بیٹل فورس اب بچہ آپ لوگوں نے نیوٹرن سیکلڈ آف موشن پڑھا ہوئے f is equal to ma ہوتا ہے ہمیں پتہ یہاں پر mass تو ایک constant ہے اور درمیان میں equality کا sign ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو دونوں quantities لکھی ہوں گی ان دونوں quantities کی آپس میں direction سیم ہوگی اگر ان دونوں کی direction سیم ہے تو ان میں angle کتنی degree ہوگا zero degree ہوگا تو بہت important and skew اس کا یوں بنتا ہے کہ which of falling pair has always same direction یعنی کونسا ایسا pair ہے physical quantities کا جن کی direction ہمیشہ سیم ہوگی تو ان میں بہت famous pair ہے کہ یہ والا بھی ہے کہ force اور acceleration ایک ایسا pair ہے جن کی direction ہمیشہ سیم ہوتی ہے اور force اور acceleration کے درمیان میں angle zero degree ہوگا it means کہ direction کیا ہوگی سیم ہوگی اب اگر بچے ہم acceleration centribital لینے تو پھر force بھی کونسی ہو جائے گی centribital ہو جائے گی تو وہی انسکیوز centribital acceleration اور centribital force کی بھی direction سیم ہوگی کیونکہ angle کتنے degree ہے zero degree ہے اور ہم لوگ نے پڑھا بھی آئے کہ جو centribital acceleration ہے اس کی direction towards center ہے تو پھر جو آپ کی centribital force ہوگی اس کی direction بھی towards center ہوگی کیونکہ اس force کی direction towards center ہے اس وجہ سے centribital force is also called center seeking force centribital force جو ہے اس force کو ہم center seeking force کا نام بھی دیتے ہیں تو centribital force is also called center seeking force جس کو ہم center seeking force بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ towards center کی وجہ سے ہی اس کو کہتے ہیں next بچے آپ لوگ ان اس کی property آپ کو ایک نظر آ رہی ہوگی کہ جو centribital force ہے اس کا وی یعنی velocity کے ساتھ angle کتنے ڈگری ہے 90 ڈگری ہے اگر اس point پہ displacement دیکھیں تو وہ بھی اسی direction میں ہوگا اگر linear momentum دیکھیں تو اس کی بھی تو same direction ہوگی یعنی ان سب کی direction جو ہے وہ اس وقت along the tangent آ رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ centribital force کا ان تینوں کے ساتھ angle کتنے ڈگری ہے 90 ڈگری ہے ایک میں word use کرو normal force normal force normal force ایسی force کم کہتے ہیں جس force میں force اور displacement ایک دوسرے کے perpendicular ہوں یعنی وہ force when force and displacement are perpendicular ایسی force کم normal force کہتے ہیں تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہاں پر جو centribital force ہے کیا وہ displacement کے ساتھ angle 90 بنا رہی نہیں بنا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو centribital force وہ بھی آپ کے کون سی ہے normal force میں کہہ سکتا ہوں کہ centribital force وہ بھی کون سی force ہے پھر normal force کیونکہ اس میں بھی force اور displacement کا angle کتنے ڈگری ہے 90 ڈگری ہے اگر angle 90 ڈگری ہے تو اس کا work done جو ہوگا وہ کس کی ایکل ہوگا 0 ہوگا بلکہ میں اکثر اس کے ساتھ word بولتا ہوتا ہوں کہ اس force کا work done always equal to 0 ہوگا تو جب بھی آپ سے کبھی پوچھیں centribital force کا work done کیا ہوگا تو آپ لوگوں نے کہنا 0 ہوگا اور اس کی وجہ ہمیں پتا ہے کہ f centribital displacement cause of 90 ڈگری cause 90 کیوں لکھا ہے کہ centribital force و displacement ہر point پہ perpendicular ہوتے ہیں تو theta 90 cause 90 پہ کتنا ہوتا ہے 0 تو اس کا work done ہمیشہ کس کی کل آ جائے گا 0 آ جائے گا اسی بات کو کچھ بچے اس میں confuse ہو جاتے ہیں میں question نقصہ درہ اس کو اس پہ گور کریں suppose کریں ایک باڈی ہے جو کہ circle move کر رہی ہے جس کا radius 1 میٹر ہے اور باڈی وہ کہتا ہے a سے b point تک گئی ہے اور اس باڈی نے angular displacement جو ہے وہ 60 degree cover کی ہے angular displacement 60 degree cover کی ہے اور آپ سے question پوچھتا ہے کہ work done by the centribital force بتائیں اب کچھ بچے جلدی میں یہ کرتے ہیں f centribital equal to f d cause of 60 degree لکھ سیتے ہیں 60 وہ اس لی لکھ سیتے ہیں کہ میں یہاں پر تو angle کتنا degree given ہے 60 degree given ہے تو وہ definitely cost 60 پہ 1 by 2 ہوتا ہے تو اس کا answer f d by 2 ہو جائے گا لیکن یہ لکھنا بچے wrong ہے یہ بالکل wrong ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے جو force لی ہے وہ centribital force لی ہے تو آپ لوگوں نے circle کے center والا angle use نہیں کرنا آپ نے اس work done due to centribital force میں angle وہ use کرنا ہے جو centribital force اور displacement کے درمیان میں ہے ٹھیک ہے تو اس point پہ دیکھیں یا آپ اس point پہ دیکھیں یہ میں نے along the tangent بنائے اس point پہ یہ displacement ہے اس point پہ یہ displacement کی direction ہے تو centribital force کی direction کدھر ہے towards center یا along radius اس طرح پر بھی دونوں میں angle کتنے degree 90 degree اور اس طرح پر بھی angle centribital force اور displacement میں کتنے degree 90 تو انشار سٹوری یہ ہے کہ center والا angle یہاں پر put نہیں ہوتا آپ لوگ نے angle put کرنا ہوتا ہے centribital force اور displacement کے درمیان میں put کرنا ہے جو کہ اس case میں ہمیشہ 90 degree ہوگا تو اگر یہ 90 degree ہوگا تو یہ cause 90 پر دو cause 90 پہ کیا ہوگا 0 ہوگا یہ بات آپ کو clear ہوگی کہ یہ center میں angle اگر آپ کو given ہوگا کسی بھی question میں تو یہ angle آپ لوگ نے بچوں گروں use نہیں کرنا ہمیں پتہ ہے کہ fco d کے درمیان میں ہر point پہ angle 90 degree ہی رہے گا ایک بات ہوگی دوسری پچھو بات یہ یاد رکھ نہیں کہ اگر باڈی پر centipetal force لگ رہی ہے جس کا normal force کہہ رہے ہیں تو یہ body کے اندر کیا change لے کر آ رہی ہے اس point پہ centipetal force لگی تو دیکھ رہے ہے اس point پہ centipetal force لگی ہے تو اس نے body کے اندر کیا change لے کر آ رہی ہے کہ body جانا چاہ رہا سٹیٹ لائن کے long centipetal force نے اس سٹیٹ لائن کو circular پاس میں bend کر دی ہے اس کا مطبی ہوا کہ تینوں لکھے ہیں ان تینوں ویکٹر ہیں ان تینوں ویکٹر کی direction تو اس نے کیا کر دی ہے change کر دی ہے اس پاس کو در bend کی ہے ایک تو صدی سی بات نظر آ only direction of motion چلیں میں only کا word لکھ سی ہے کہ centipetal force only change direction motion اس کا مطلب ہے کہ صرف کس کو change کرتی ہے direction of motion کو ہی change کرتی ہے direction motion کا مطلب یہ ہے کہ body یوں straight line کر رہا ہے اس نے اس کی motion کو اس path میں convert کر دی آگے میں فردہ لکھ دیتا ہوں not change not change speed of body اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس point پہ body speed 5 meter per second ہے اور اس پر centipetal force apply ہوئی ہے تو آپ سے یہ بھی am sq آ سکتا ہے بتائیں next time پہ یعنی کچھ time آپ دے دے گا after one second اس body کی speed کیا ہوگی تو میں پتہ دیو to centipetal force اس کی صرف کیا change ہو رہی only word میں نے use کیا صرف direction motion change ہوگی اس کی speed کے اندر کسی طرح کی کوئی change نہیں آئے گی کیونکہ یہ normal force کا feature ہوتا ہے کہ only change کرتی direction motion not the speed of body اب direction ہے وہ کس چیز کا feature ہے direction میں پتہ vector quantities کا feature ہے کیونکہ vector دو طرح سے change ہوتے ہیں یا ان کی magnitude change کریں یا direction change کریں اس کا مطبئی ہوا کہ centipetal force کی وجہ سے آپ سے گر ایمز کی وات ہے کہ ایک body پر centipetal force apply ہو رہی ہے تو ہو جائیں گے اور کس sense میں change ہوں گے mainly in sense of direction یہ change ہو رہی ہوں گے پی بھی change ہوگا ویلاؤسٹی بھی change ہو رہی ہوگی اور displacement بھی کیا ہوگا change ہوگا تو کامل یہ تین چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں centipetal force کی apply ہونے کی وجہ سے کیا نہیں ہوگی ذہرہ scalar change نہیں ہوگی یعنی یہ کیوں change ہوئے ہیں یہ ویکٹر سے اور جو scalar ہوں گے وہ scalar change نہیں ہو رہے ہوں گے scalar کون سے چین نہیں ہو رہے ہیں speed and kinetic energy تو speed اور kinetic energy پہ کوئی change نہیں آئے گی but momentum velocity displacement جو ہیں یہ in terms of direction کیا ہو رہے ہوں گے change ہو رہے ہوں گے تو یہ کچھ basic سے feature آپ لوگ نے اس کے یاد اکھ نیکس بچے اگر ہم further move کرتے ہیں تو اس کے formula کب تھوڑا سا دیکھیں دیکھیں centibitle force کا ایک formula ہوتا m v square over r m یہاں پر body کی mass v body کی speed ہے تو اس کے آپ کے اگر numerical problems آ جاتے ہیں تو بہت آسان سے اس کو یوں read کریں زیادہ بہتر ہے one two three four four variables ہیں کوئی سے تین variable اگر آپ given ہو تو force one variable کو calculate کر سکتے ہیں most common question centibitle force کی آئیں گے تو اگر آپ کو یہ تین چیزیں پتا ہوں تو of centibitle force بھی بنا سکتے ہیں ایک اور بڑا اس کا common question آتا ہے speed کا اس کا فرمولا بھی ہمیں لیدا کر کے بنا لیتے v square equal to اس کو ادھر رہنے دیں تو کیا ہو جائے r f centibitle divided by m multiply ہو رہا ہے ادھر آکر کیا ہو جائے divide اب ہمیں v square تو fine root نہیں کرنا ہمیں کیا fine root کرنا ہے v تو both side پہ کیا لے لیں گے انڈھوٹ جب لوگ گئے تو یہ دوسری چیز بچے اگر اسی فرمولے کو directly دیکھا جائے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ centibitle force کا body کی mask direction ہے اس کی question آئیں گے وہی basic چیز کہ اگر body mask double کر دیتے suppose کریں by keeping other parameter constant جب یہ چیز لکھی جاتی ہے اس کا مطبعی ہوتا ہے کہ اس فرمولے میں باقی جو چیزیں ہیں جس اس وقت اگر m کے ساتھ لنک رکھ رہے ہیں تو فرمولے میں v اور r ہیں تو کیا ہوں گے constant ہوں گے تو اگر آپ mask کو double کر دیں تو آپ لوگ سکیر لے لیتے ہیں تو سکیر کسی بھی ویکٹر کا لیں تو اس کی magnitude ہی بن لیتے ہے تو velocity کی magnitude کا speed بولیں گے تو اگر ہم باڈی کی speed کو half کر دیں اگر ہم باڈی کی speed کو half کر دیں اور وہی بات by keeping m and r constant باقی چیزیں constant ہے اگر speed کو half کریں گے تو پوچھ رہے بتائیں سنٹی بیٹر فورس پہ کی افیکٹ ہوگا تو وی کو half کرنے سے سنٹی بیٹر فورس ریڈیوز فور ٹائم کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم لوگ نے دونوں سائی بیننس کرنی ہے تو ادھر ون بائی ٹو ہم نے لکھا تو ہے لیکن اس کا سکیر لیا جا رہے تو دونوں سائی کو بیننس کرنے کے لئے ادھر نیچے 4 لگانا پڑے گا تو speed کو half کرنے سے سنٹی بیٹر فورس فور ٹائم کیا ریڈیوز ہو جائے گی ہم اس کا ایک اور فرمولہ دیکھ سنٹی بیٹر فورس کا ایک اور فرمولہ یہ ہوتا ہے یہ بھی سنٹی بیٹر فورس کی فرمولہ ہے اس میں بھی وہی باتیں ہیں آپ کو نظر آرہا ہے کہ سنٹی بیٹر فورس کا ماس ساتھ ڈیریک لیشن ہے اور سنٹی بیٹر فورس کا امیگا سکیر ساتھ بھی ڈیریک لیشن ہے تو جو وہاں پر وی کے جس طرح کے کوششن آتے ہیں اس فرمولے میں امیگا کے بھی سیم کوششن آسکتے ہیں تو یہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ سنٹی بیٹر امیگا سکیر بھی اسی کا فرمولہ ہے ام باوڈی کی ماس ر سرکلر پات ریڈیس اور امیگا اس کی انگلر ویلوسٹی کو صرف انڈوڈ لے لیں تو کینسل ہو جائے گا تو امیگا اس ایکول ٹو ایس سنٹی بیٹر ڈیویڈ بی ایم این ٹو آر ہوگا تو آپ لوگ نے یہ بات یاد رکھ نہیں کہ اگر آپ کے اینگلر ویلوسٹی کے کوششن آجائے تو اکثر ہم لوگ وہ وی ایکول ٹو چیزہ آپ لوگ نے نوٹ کی ہوگی جب میں سنٹی بیٹر فورس کا فرمنا لکھ ہے ایم وی سکیر اوبر آر تو میں ایم اور وی کا ریلیشن تو بنائے لیکن آر کا نہیں بنائے ریلیشن بین انورس ریلیشن نہیں لکھا اس طرح جب میں یہ دولہ فرمنا لکھ ہے فورس کا ماس کے ساتھ اور فورس کا اومیگا کے ساتھ بنایا لیکن آر کے ساتھ نہیں بنایا وہ اس لئے بنائے ان دونوں میں ایشو ہے ایک چھوٹا سان وہ آپ کو نظر آرہ رہا 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 سان سان ریلیشن لیکن اس فرمون اگر دیکھیں گے تو سنٹی بیٹر فورس کا ریڈیس کا اپس میں ڈیریک لیشن یعنی اس میں ان ورس ہے اس صرف ڈیریک لیشن اس لئے میں نے اس لیشن نہیں لکھا اب اس کو سیکھ 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 کب کون سا یوز کریں گے بچو آپ لوگ نے یاد کر ہے سنٹی فورس اور ریڈیس کے لنک کا کوئی کونسٹن آجے اور کونسٹن میں اس اومیگا کو اس نے کونسٹن بولا ہو یعنی یہ ریلیشن شپ صرف اس وقت یوز ہوگا بائی کیپنگ اومیگا کیا چیز کونسٹن اگر اومیگا کونسٹن ہے تو سنٹی بیٹر فورس اور ریڈیس کا آپس میں دونوں سٹیٹمنٹ لکھ سی ہیں اب دیکھیں کس سٹیٹمنٹ بے کونس اپشن اپلائے ہوگا اس کو دیکھ سیں what is effect on سنٹی بیٹر فورس if we double the radius of circular path simple statement بے کوئی condition نہیں ہے لیکن اس میں کہ وہ ی کوششن ہے what is effect on سنٹی بیٹر فورس if we double the radius of circular path لیکن یہ لکھا ہے by keeping angular speed constant اس میں condition کوئی نہیں given اس میں condition given ہے by keeping angular speed constant تو میں نے کیا بولا یہ جنرل فرمولہ ہے ہم ہم ہمیشہ اسی کو use کریں گے اور یہ صرف اس وقت use کرنا ہے دائریک لیشن جب omega کو constant کہے گا تو یہ پر وہ کہہ رہے ہے by keeping angular speed constant تو centripetal force اور radius کا پس میں direct relation یہاں پر ہم use کریں گے تو direct relation اگر ہم use کریں تو اس نے question میں کس کو دبل کریں ریڈیس کو دبل دیں تو centripetal force بھی کیا ہو جائے دبل ہو جائے گی آپ koncept تو clear ہو گیا نا کہ keeping angular constant نے decide کیا ہے کہ آپ direct relation use کریں کیونکہ یہ conditional formula ہے اور اس کی condition یہ ہے کہ keeping omega constant اس کا مطلب اس پر کوئی condition apply نہیں ہو رہی تو یہ کون سا question ہوگا general formula سے solve ہوگا اور اس میں دکھیں کہ centibitle force کو radius کا inversalation ہے اور اگر inversalation کو دیکھیں اگر ہم r کو double کریں تو centibitle force نے کیا ہو جانا ہے half ہو جانا تو radius کو double کر دینے سے centibitle force ہوگی وہ بچوں آپ کی half ہو جائے گی اب اچھو جسے centibitle force کو فرمولہ ہے اس کی ایک ادھر فرم دیکھتے ہیں دیکھیں ایک ہم لوگوں نے پڑھ رہے تھے fc equal to mr omega square ہے اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ omega ہوتا ہے اس کو 2 pi over t لکھ سکتے t basically time period ہے تو اوپر فرمولہ اس فرم میں آجائے mr omega دیکھ سکتے 2 pi over t whole square ہو جائے گا اور اگر اس کو میں open کرتا ہوں mr 4 pi square over t square ہو جائے گا یہ بات آپ لوگ نے یاد رکھ رہی ہے کہ اگر آپ کے question centimeter force کے آجائیں آپ کو body کی mass circle کا radius کے ساتھ time period given ہو تو اس سے time period کو subject بناتے ہیں تو t square اگر اس side پہ چلا جائے گا تو فرمنا بن ہوجائے گا تو بچھو famous relation ہے time period calculate کرنے کا time period ہے کسی بھی ایسے body کا جو circular motion perform کر ہو m body mass r radius t اس time period ہے time period آپ کو بتائیں نا کہ one complete rotation کا time ہوتا ہے اس time period کہتے ہیں تو اگر آج کسی body circular motion perform کر رہا ہو اس time period calculate کریں تو ایک time period اس formula سے calculate ہو جاتا ہے t equal to pi over omega omega آپ کو پتا ہے angular velocity ہے اگر آپ کو angular velocity پتا ہو تو یہاں سے بھی time period بنا سکتے ہیں otherwise آپ کا time period اس formula سے calculate ہو سکتا ہے اگر آپ body کی mass radius اور centibetal force کا idea ہو تو یہ چند چیزیں آپ لوگ نے چھوٹے چھوٹے یاد اکھ نہیں کہ time period کا question آسکتے ہیں جو question time period کے ہے نا انہی frequency question بھی بنا سکتے ہوں یہاں پر one over t square one over time period کیس frequency سکتے ہیں تو یہ فرمولا کیسا بن جائے fc is equal to m r four pi square into f square ہو جائے گا سمپل آپ لوگ نے یہ کیا ہے کہ one over t square کو آپ لوگ نے ہم پر f کا square لکھ سکی ہے اب وہی بات دوبارہ کہ اگر آپ کو body کی mass circle کا radius اور اس body کی frequency given ہو تو آپ easily centimeter force بنا سکتے ہیں یا اگر ہم اس کو frequency کو subject بنائیں تو f square equal to ہو جائے f centimeter وہی بات دوبارہ کرنی mr 4 pi square یا آپ یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اسی فرمولا کا آپ لوگوں نے ریسی پروکل لے لینے جیسے چاہیں آپ یاد رکھ سکتے f کی فارم اگر اس کو لکھیں f is equal to 4 pi اس طرح باہر آجائے تو 1 over 2 pi ہو جائے اور undued 2 آپ لکھ سکتے f c by m into r تو in other words بچو آپ لوگ نے اسی فرمولے کا یہاں پر ریسی اس کے time period کا correct formula کیا ہوگا تو آپ کو correct formula بھی آنے چاہیے اگر ان case اس کے question آجاتے ہیں کہ آپ mass radius and centipetal force given ہو تو frequency time period یہ ساری چیزیں calculate کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے اس slide سے یہ چیز سکھی ہے کہ centipetal force کے question frequency کے فرم میں بھی آسکتے ہیں radius کی فرم میں بھی آسکتے ہیں اور centipetal force کو link کر کے ہم سے frequency اور time period بھی پوچھا جا سکتا ہے